تو ہمارے لئے مصبت ہو گئی ہم تو پھر اگریمنٹ ہوا کہ پانچ دن کے لئے وہ نہیں آنے دینا ہے پانچ دن کے بعد چینیز آ گئی اب میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں یہ جہاج سے ہماری بڑی خطرہ ہے کیا خطرہ ہے پہلے تو بتا دیجئے ہمیں میں خود میں نے ریکویسٹ کیا گورنمنٹ کو کہ مجھے بتائیے کہ کیا کیا خطرہ ہے اس شپ سے کیونکہ جو الیکٹرونکس ہوتے ہیں ہر شپ میں اس میں سے تو گھئی دیشوں کے بارے وہ ایسے بھی جانتے ہیں ٹیلی فون ٹیپنگ ہوتی ہے سائٹ لیکس سے پتہ لگتی ہے ہماری دیش میں چائنہ اتنی جگہ میں ہے کتنے الیکٹرونکس کمپنیز چائنیز کی ابھی بھی ہے ہاں اور ہم نریات کتنا کرتے ہیں جتنا چائنہ ہماری ساتھ ہمیں اتنا نریات کرتی ہے اس کا ایک بڑا آٹھ آنے آٹھ گونا چائنہ ہم کو بیچتی ہے ہم صرف اس کی ایک بڑا آٹھ کرتے ہیں تو یہاں کھگٹ میں بھی چائنیز کی ہے پروڈکاسٹنگ میں اور چائنیز نے ابھی سائیبر وارفائر میں بھومے کو ایک دن بند بھی کر دیا تھا رات کو ہم نے کیا کیا اس میں تو یہ چھوٹی سی دیش ہے سری لنکا اس کو تمکانے سے کچھ ہوگا نہیں آپ یہ بتائیے کہ سری لنکا نے ہمن توٹا میں جہاں چائنہ کو ہاں نرمان کرنے کے لیے عدیقار دیا پہلے انہوں نے بھارت کو کہا تھا آج نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے تمہارے ایل ٹی ٹی کا پروپلم ہے یہ ہے ایل ٹی ٹی جو ہمارے ہندوستان کی ورود میں بھی ہے وہ نے راجیب گاندی کی آتیا کی اس کی کیا بات کریں گے ہم تو ہماری یہ جو گول مول ہے ہماری سپشٹ نیتی نہیں ہے چائنہ ہماری دشمن ہے تو پھر لاداک انہوں نے ہمارے جمین کو ہڑپ کیا آپ کہہ جے کوئی آئی نہیں پردان منتری نے آج تک چین کا نام ہی نہیں لیا کیوں نے لیا تو اسی لئے کون دیش آپ کو گمبیرتا سے آپ کی بات سنے گی جب آپ اپنی دیش میں جو بھی کر رہے ہیں اتنا بھی ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں